اللہون صلیم على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد واسواب سیدنا ومولانا محمدwa barikou salim assalaatu wa slamu alayka ya seyidi ya rasulullahi wabarakats. assalamu alaykum wa rakhmatullahi wa barakat. بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھے پارے سے سورت آلِ بران کی آیت نمبر ہے ایک سو انسٹھ اور بڑے درد کے ساتھ بات سننی ہے اور پھر مجھے اور آپ کو ہمیں اپنا جائزہ لنا ہے کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ کون ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ ان سے آگاہ ہیں ان کا جو کردار ہے جو شان ہے ہم کیا جانتے ہیں ان کے بارے ہم جو بھی ہیں پبلک آدمی ہیں تاجر ہیں عالم ہیں ٹیچر ہیں پروفیسر ہیں لیڈر ہیں جو بھی ہیں ہم نے آر سرکان سے سبھل کو کیا جانا ہے کیا مانا ہے کیا سمجھا ہے کیا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کلمہ تیوہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھ لیا ہے مجھو چاہے کرتے ہیں پھر جیسا ہمارا انداز گفتگو ہے میں ایسا ہونا چاہیے ہمیں لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے ہمارا ملنا بلتنا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے اور جس منصب پر جو کوئی بیٹھا ہوا ہے کیا اس منصب کے ساتھ مخلص ہیں یہ دیکھنا ہے اس آیت میں صرف یہ مضمون ہے جو میری اصلاح کے لیے اس کا مرکزی رول ہے سارا قرآنی اصلاح کے لیے اس سے پہلے ترضیمہ سمات فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَتًا مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے معلوم علیہ السلام کہ کچھ ایسی مئربانی ہے اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دے لیں وَلَوْكُنْتَ فَزَّنِ غَلِيزَ قَلْ وَلَا اگر آپ تم مزاج وَسَخْدِن ہوتے فَلْفَدُّ مِنَ حَوْلِكُ تو لوگ آپ کے گرد پریشان ہو جاتے ہیں کتنا خوبصورت کتنا پیارا کتنا کمال ارشاد ہے کہ اے معلوم علیہ السلام یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دے لیں اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کی گرد پریشان ہو جاتے ہیں اب لوگ کیسے ہیں اچھے ہیں سخت مزاج ہیں نرم مزاج ہیں آدمی ان کو گائیڈ کرنا ہے آدمی کو لے کر چلنا ہے آپ نے ان کو سوارنا ہے آدم کی رہنمائی فرمانی ہے آپ نے ان کو اچھے محور ملانا ہے آپ ان کو پاک صاف سترات میں فرمانا ہے تو انہوں نے جو انداز ترجِ تقلم اندازِ گفتبور جو رویہ اختیار کیا ہے آپ بیسہ کریں فوف عنہم آپ انہیں معاف فرمانا ہے آپ ان کو معاف فرمانا ہے اسے معافی نہیں فرمائیں وَسْتَقْفِرْ لَهُمْ ان کے لئے میرے حضور بخش اس کی دعا بھی کریں سبحانہ اللہ اور جو آپ کے ساتھ مل گئے ہیں آپ کے ساتھ منصرک ہو گئے ہیں وَسْتَقْفِرْ فِي الْعَمْرِ آپ ان کے ساتھ مشروع کر رہتے لیں فَإِذَا عَزَمْتَا اور جب آپ عزم کر لیں فَتَوَقْقَلْ عَلَى اللَّهُ پھر اللہ پر بروسہ کر کے کام کر دیں کیوں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَتَوَكِّلِينَ اللہ تعالیٰ تَوَقْقَلْ وَارِسِ پیار کر جائے کتنا کمال و خوبصورت قرام ہے اب میں اور آپ یہ سننیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنگار ہے ان کے تفعال ان کے ذریعے ان کے وسیط ہمیں سنگار ہے کہ اگر تم نرم دل نہ ہوتے سخت دل ہوتے تو لوگ تمہاری کریم نہ آتے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نرم ہونا چاہیے سخت میں ہونا چاہیے کیوں ہم نے لوگوں کو سنگارنا ہے اور میں یہ آنکھوں بتا لیں شروع میں بتا لیتا ہوں یہ مجھ سے گھنگا اس کی وراثت نہیں اس کی وراثت نہیں وراثت پتہ کیا ہوتی ہے کہ اببا جیلی ایک مکان میں آیا ہے دو اس کے بیٹے ہیں ساٹھ فٹس کا سامنا فرنٹ ہے اور نوے فٹس کی گھرائی ہے اببا جی فوت ہو گئی اس کی وراثت ہے درمیان میں دیوار کر کے ایک بھائی در آج ایک بھائی در آج ایک بھائی در آج ایک ٹھیک ہے کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی کفر نہیں کوئی شرک نہیں کوئی برائی نہیں کوئی ظلم نہیں حق والے کو حق بل گیا آپ بھائی نے مسئل بنائی ہے آپ بھائی فوت ہوگئی مسئل میں دیوار نہیں ہو سکتی مسئل میں دیوار کیوں یہ وقف اللہ ہے اب وقف اللہ میں میں کام کر رہا ہوں تو مجھے کیا چاہیے مجھے لوگوں توڑنا نہیں چاہیے مجھے لوگوں توڑنا نہیں چاہیے جھومنا چاہیے میرے لیے میرے لیے فرض ہے کہ جو مسلم میں آیا ہے میں اس کا احترام کروں اگر اس کو عداب مسلم نہیں آتے تو میں اسے کہوں اگر اس کو بیٹھ نہیں آتا تو میں بتاؤں اگر وہ چیخ چگار کرتا ہے تو میں اس کو سمجھاؤں اگر وہ بچہ ہے تو میں اسے پیار کروں آج کا بچہ پر کبرا نمازی ہوتا ہے ہمارے نبی پیارے نبی نبیوں کے نبی خاتم النبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے اس کو پیار سے نماز پڑا کس کا بچہ میرا تو نہیں میرا نہیں نا تمہارا میرا نہیں نا نہیں میرا بھی سب کے سب کے بچے اب چونکہ ہم سب کو بچوں کا اپنا بچہ نہیں سمجھتے اس لیے ہم جرد دیتے ہیں مسجد سے نکال دیتے ہیں چونکہ ہم نہیں سمجھتے ہیں اگر یہ میرا نہیں چلے یہ مارا لوگیہ جو ہے یہ دین کے نقصان میں ہے دین کے فائدے میں نہیں ہے اپنے کوئی بیٹا ہے تم پیچھے بھی بیٹا آگیا ہے مجھے نہیں پتا مجھے فک نہیں ہے حکمت نہیں ہے بات کرنے کا مجھے صلیقہ نہیں ہے کہ میں ایک بچے کو جھڑکتا ہوں ایک بچے کو نہیں جھڑکا میرے پورے خاندان کو مسجد سے نکال دی یہ نوٹ اکھیلی بات میرے ایک بچے کو جھڑکا ہے نا مسجد میں تو میں نے پورے خاندان کو مسجد سے نکال دی ہے کیوں اس کا بھائی بھی باگ بھی چچا تایا دادا یہ پانچ بندے مسجد میں آتے ہیں بچے کو میں نے جھڑکیں نکال دی اب پانچوں چلے کہیں دے مولو ٹھیک نہیں ہے تو میں نے نماز میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی زمین میں دیوان کر آگیا یہ نہیں ہوئی جب ہمارے آقا فرماتے ہیں سبسل جب بچہ سار سار کو رہج ہے اس کو پیاس سے نماز پڑھاؤ مرو اولادکم ہم بے سبسلین جب بچے سار سار کے ہو جائیں تو ان کو پیاس سے نماز پڑھاؤ کیسے پڑھاؤ وہ کیا ہوتا ہے پڑھاؤ کس کو پڑھاؤ اس کو تو آتی نہیں ہے کیا پڑھاؤ گا اس کو اس میں بڑی حکمت ہے ہمارے بیان آقا مولا علیہ السلام کا ہر فرمان حکمت سے بڑھاؤ کمان اس میں اشارت ہے پڑھائیں گے تب جس کو پڑھنی آتی ہوگی پڑھائیں گے تب جب اس کو پڑھنی آتی ہوگی تو آ فرماتے ہیں پڑھاؤ مروح حکم دو ان کو کہ پڑھو نماز بھی حکم تب اس کو دے جب اس کو آتی ہوگی اس کو تو آتی نہیں ہے تو کیا اس کو کم کریں اس کا مطلب ہے سات سات سے پہلے کوئی کام مور ہو رہا ہے سات سات سے پہلے بھی کوئی کام ہے اور وہ کیا کام ہے پیارے نبی کریم فرماتی ہیں علیہ السلام جب بچہ دائیں بائیں پہچان لے اس کو نماز سکھانا شروع کریں کہ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے قیام کرتے ہیں ایسے رکو سجود کرتے ہیں قومہ قوضہ جلسہ ایسے کرتے ہیں ایسے سلام پہلے تھے اس کو سنوری سنوری آج سنوری آج سنوری آج سنوری اب سات سال میں اس کو سب سیکھ گیا اب اس کو پڑھاؤں اس سے پہلے ایک اور بات ہے نبی کریم فرماتی ہے جب بچہ پیدا ہو اس کے کام میں ظاہر دو ادھر اکامت اکامت اچھا جب وہ بولنے لگے جب بولنے لگے اس کو کہو کہو بیٹا اللہ کیا کہو کس کو کہیں کس بچے کو اپنی گھر میں اپنی بچہ ہوتا ہے اپنی بچے کو سکھائیں کہو بیٹا اللہ اب وہ اللہ 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 سیکھ رہا ہے اب اللہ سے محبت ہو رہی ہے اب اس کو نماز کا سب دینا شروع کریں گے دائے بھائی کی پیچان ہو رہی ہے اب سات ساتھ تو اس کو کافی کچھ یاد ہو رہی گا اب اس کو پیار سے نماز پڑھو اب ہمیں حضور فرماتی صلی اللہ علیہ وسلم محصر میں آکے نماز پڑھو تو بچے میں کیا نہیں اس کو نہیں لاؤں اور لانے سے پہلے ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچہ کہاں کھڑا ہوتا ہے کیونکہ آقا کریم فرماتی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے علم والے عقل والے بڑی عمر والے کھڑے ہوں پھر پیچھے کم علم عمر کم علم عمر پھر اس کے پیچھے بچے ہیں پھر اس کے پیچھے عورتیں ہوں اب یہ بات بھی سکھانی پڑے گی اگر وہ چھوٹے سے بچہ لے آتے ہیں تین چار سال کا اس کو بھئی پیاس سکھیں بھئی آپ اس کو زدہ دائی طرف کریں لیکن اس کے ساتھ ہماری بحبت ہونی چاہیے کہیں اے پھر گرم اس کا مطلب ہے مجھے اخلاق نہیں ہے میں سخت دل ہوں پر مزاج ہوں اور وہ بندہ وقتی طور پر تو برداس کرے گا پھر مسجل بھی نہیں آئے گا مسجل بھی نہیں آئے گا تو میں نے فائدہ کیا کا نقصان مسجل میرا اپنا گھر نہیں ہے مسجل میرے دادہ کی جگیر نہیں ہے بچہ یہ کوئی گورنمنٹ کا گھر نہیں ہے تو مجھے کس نے اختیار دیا ہے کس نے اختیار دیا ہے مجھے کوئی اختیار نہیں مجھے اختیار ہے آؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے اے معبوب علیہ السلام اے معبوب علیہ السلام آپ ان کو بلاتے ہیں البتہ ان کو بلاتے ہیں سیدھے راستے کی طرف آپ یہ نہیں فرماتے کہ جاؤ سیدھ راستے کی طرف یہ کہنا اور ہے آؤ سیدھ راستے کی طرف یہ کہنا اور ہے آؤ مسجد میں یہ اور بات ہے جاؤ مسجد میں یہ اور بات ہے جب میں کہتا ہوں آؤ مسجد میں اس کا مجھے نہیں یہاں تمہیں مسجد میں جا رہا ہوں یا مسجد کے اندر ہوں اور اگر میں کہتا ہوں جاؤ مسجد میں اس کا مجھے میں خود مسجد میں نہیں باہر ہوں کسی کہتا جاؤ تم مسجد میں تو آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے جاؤ محصن فمائے محصن اور اس کمیں بچے بھی آتے تھے اس پر بچے بھی آتے تھے آپ پوچھونے کیسے منوم ہوتا ہے کہ بچے آتے تھے جب عورتیں بھی محصن میں آتی تھی تو نبی کریم ﷺ آپ ان کے لیے علیدہ تمام فرماتے تھے اور جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو آپ سکار سنسل طلاوت کو محتصر کریں کہ بچہ رو رہا ہے یہ ماں ڈسٹرگ ہو جائے گی اور اس کے نماز میں اس کی پریشانی آنے گی اس کا بچے بھی آتے تھے رونے والے بچے بھی آتے تھے اللہ کہا رہا ہے بھابا میرا قدر نہیں ہے اگر میرا کہا رہا ہے میں نہ آنے دوں اپنے بھائی کے بچوں کو ناپنی بین کے بچوں کو آنے دوں وہ میرا کہا رہا ہے لیکن میں نہیں آنے دوں گا میری بہن بے گئی میرا بھائی بے گیا اگر میں کہہ دوں اپنے بھائی سے بھائی کے بچوں جیو کہتو میرے گھار ہے تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا تو میرا بھائی آئے گا وہ کبھی نہیں آئے گا وہ کہتا ہے یہ تو میرے بچوں کی ٹانگیں توڑ رہا ہے میں نے کوئی جائے گا میں اپنے گھر میں بھی ایسا نہیں کہا سکتا ہوں نہیں کہوں گا نہ کہنا چاہیے کیوں وہ جو میرے بھائی کا بچہ ہے اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو سوارنا کس نے میرا بچہ ہے میرے بھائی کو مجھے میرا بچہ ہے میں چچا لگتا ہوں چچا باپ کی طرح ہوتا ہے تائے لگتا ہوں باپ کی طرح ہوتا ہے لیکن یہ ساری باتیں تب ہی ممکن ہیں جب وہ لوگوں کو یہ باتیں بتائیں گے اگر ہم نے کبھی یہ باتیں بتائیں نہیں ہیں تو لوگوں کیسے بتاؤں گے یہ سکھانا پڑتا ہے ہمارے آقا سے سکھاتے تھے پڑھاتے تھے وہ اتنا پولائٹ طریقے سے سمجھاتے تھے ہر بندہ محمد سے سمجھتا تھا لڑتا نہیں تھا کہنے ٹھیک اچھا جیسے اپنے فمیسری اب چونکہ بچے بھی آتے تھے مسجد میں اس لیے آپ نے فرمایا کہ بچے پیچھے کھڑے ہو اب حالات ایسے ہیں کہ اگر بچے پیچھے ہو تو اٹھا کے لے جاتے ہیں یہاں سے بچے کیوں اٹھائے گئے ہیں اب کیا کرتے ہیں باپ باپ آیا تو مسجد میں بچے کو لے کر آیا اگر میں کوئی چھو رہا بچوں باہر جاؤ تو کیا بنینا پھر اس کو بچے کو اٹھا کے لے جائے گا تو پھر کیا بنینا وہ کہیں یہ بھی سال میں لہا ہوا ہے اس لیے مجھے باپ بندہ کھڑے کے وقت اس کو پکڑ کے لے اکل آ جائے گی پھر دماغ درست ہو جائے گا تو وہ جو بچے لے کر آ رہے ہیں ان کو بھی آدھر سائیڈ نہیں ہو جائے آپ کو اچھا آدمی ہیں پیارے بھائی ہیں مالے آپ درست ہو جائے تاکہ سف خلاق نہ ہو اور ہمارے ایمام امام احمد رضا فاضل ابریلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دس سال کا گیارہ سال کا بارہ سال کا بچہ اگر سب میں کھڑا ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر نماز شروع ہوگی اب کسی شخص کو اختیار نہیں اس کو اٹھا کے پیچھے کریں فتاہ و رضیوں پڑھ کے دیکھیں مصطفی جاند رحمت میں لاکھوں سلام تو پڑھنا آتا ہے تو فتاہ و بھی تو پڑھے وہ فرماتے ہیں کسی کو اختیار نہیں اس بچے کو اٹھا کے پیچھے کرنے کا کھڑا ہے اب بزرگ آدمی لیٹ آیا ہے بچے کو شخص تو آگیا ہے پیچھے شانے کو اٹھا کے پیچھے کر دیتا ہے اببہ اس کا ساتھ کھڑا ہے کہنے دوڑا انہیں مسئل برباد کیتی ہے چاہتے ہیں بلے بندے آنے سے ایسے بندے کھڑے اے بندہ خرابا ہے ایمیج خراب ہو گیا مقصان ہو گیا تو جنہیں مسئل بنائی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں مسئل باد ہو میری کاروئی دیکھو کہ میں یہ کر رہا ہوں تو میں خیر خواہ نہیں ہوں میں اپنا بھی دشمن ہوں میں مخلوقہ بھی دشمن ہوں یہ بنا رویہ صحیح نہیں ہے مجھے کیا چاہیے تھا مجھے پیار سے پہلے مسئلہ سمجھا لے کہتے ہیں سینوے بند کر دو تو اب کدھر جائیں بچے اب بچے کدھر جائیں ان کے لئے کوئی اس کا سبسچوٹ بنائے جو کچھے سینوے میں جاتے ہیں ان کے لئے کوئی تفریق ایگرونٹ بنا دے جہاں وہ بھاگ دور کرے تیر کمان سیکھے گیم بیٹ سیکھے آکی کھیلے فوٹبال کھیلے فریشمنٹ ہو جائیں ان کی ان کے وزہ سے ہو جائیں سینوے سٹھا کے سینوے بند کر دو کر دیا بند اب بچے کدھر جائیں پھر اکتے کر دیں پھر وہ عورتوں کے پیچے پھیلیں ایک محول کو چینج کرنے کے لئے دوسرے سیٹ اپ دینا پڑتا ہے پھر جا کے کام سمرتا ہے پھر صحیح ہوتا ہے آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے سنا ہے تو سبحان اللہ نہیں سنا تو سننے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے اتنا پیار کرتے تھے خدا کی قسم مدینہ منورہ کے بچے بھی ما شاء اللہ بڑے نصیبوں والے تھے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے سلام لے دیں سلام کرتے تھے لیکن آپ نہ کرنا سلام خطرنا وقت آ سکے کیونکہ ہاں اپنی گلی والوں کو سلام آپ کو کر سکتے ہیں ہم سائے کے بچے کو سلام کر سکتے ہیں دیکھ دوسری گلی والے کو سلام مت کرنا بڑا پشتاوہ لگ جائے گا کیوں؟ اگر دوسری گلی والے کے بچے بہر آپ نے سلام کیا نا کسی نے انہیں کہنے یہ کوئی آتھوں میں اسے لیے خشبو لگا یہ بچہ مارا واہ کر رہے گی حالات خراب ہو گئی حالات بہت خراب ہو گئی ایسی کرتے بچہ بھی ہوش ہو جائے اٹھا کے لے جائے گی نہ وہ روئے نہ چیخے نہ بابیلہ کر رہے اسے دائمہ دیکھو اٹھا کے لے جائے گی ساڑھے نو سو بچے گواہ چکے ساڑھے نو سو ایک بچہ گواہ ہوا تھا چیف جسٹس ہائی کورٹ بلوچستان جنرل ناہیل تک مسئیبت پڑھ گی تھے اور جنرل ناہیل نے دستیار کر رہا تھا کر رہا تھا کن کر رہا تھا اس کو بیچ دیا تھا اور اس کو لے جالے تھے افغانستان تو یہ ہمارے قوم کے چھوٹے بچے ان کو کون چھنائے گا ان کا کون ہے یہ غریبوں کے بچے ہیں یا ان کے بچے جو اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں یا ان کے بچے ہیں جو ملک پاکستان کے وزیراعظم نہیں ہیں گلانی صاحب کا بچہ بھی پکڑا گیا تھا غواہ کر کے لے گئے تھے اور اس کو داری نے خوائی لمبی ساری اور پھر وہ بھی بھلا لیے گیا دو عرب کی پیش کس بھی ہوئی نہیں چھوڑا بلاخر آگئے ہیں تو چھوٹوں کو کی کر رہے ہیں گلے کاٹ رہے ہیں آنکھیں نکار رہے ہیں گردے دل نکار رہے ہیں کسی کو اس کا احساس ہے اچھا اب جو اغواہ کرتا ہے اغواہ کرنے والا ایسے اغواہ کرتا ہے نہ وہ آنکھ نکال سکتا ہے نہ دل نکال سکتا ہے نہ اس کی لیبارٹری ہے نہ گردے نکال سکتا ہے اس کی لیبارٹری نہیں ہے اس کے پیچے گینگ ہے پورے گینگ کا گینگ ہے جس میں ڈاکٹر بھی ہیں سلمایہ دار بھی ہیں اور بڑے بڑے بدماش بھی ہیں اور بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جو ان کو سیفٹی دینے والے ہیں وہ بھی ہیں کہ اگر یہ پکڑا گیا ہم چھڑا لیں بزرگو آنکھ بچے کے نکل گئی ہے کون نکال سکتا ہے کوئی نہیں نکال سکتا ہے وہ ہی نکالے گا جو اس کو آنکھ نکال نہیں آتی ہے گرتہ چین کے وہ نکال سکتا ہے صحیح وینز کے ساتھ کہ کوئی وینز آیا نہ ہو وہ نکالے جو کاریگر آدمی ہیں تو یہ کاریگر پیچھے ہیں اب شروع ہو رہا ہے اللہ کرے شروع ہو جائے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ پھر آپ خود پڑھیں گے کہ فنا فنا پیچھے گھرگے ہیں جنہوں نے یہ بدماش چھوڑے ہوئے تھے اور بچوں کو گھوا کھا لے تھے دیکھیں گھرگے قومی سمبلی کے یا صوبائی سمبلی کے ممبر ہوئے تو پھر بڑے مشکل ہو جائے یہ میں جب آپ بتا دیا اگر ان کے پیچھے پولس ہو جائے تو یہ تب بھی مسئبت ہو جائے پھر مشکل ہو جائے کیونکہ پولس جو ہوتی ہے وہ اس کو کوئی غرض نہیں کوئی مرتا ہے جیتا ہے اس کا کوئی ڈیوٹی نہیں اس کا ڈیوٹی میں صریح ہے کہ مقتولوں سے بھی کھانا کھائے کاتلوں سے بھی کھانا کھائے اگر مقتول آئے بڑے تھے اس کو کھانا کھانا نہ پڑتا ہے کیا ہمارے ملکن میں غریب پرمی تو ختم ہو گی غریبوں کی نقفالی تو ختم ہو گی تو حالات بڑے خطرناک ہیں اس لیے اگر آپ نے سلام کرنا ہے تو اپنے دائیں بائیں سامنے کے مسائقوں کریں دوسری گلی والوں کا نہ کریں یہ نہ کریں کہ منیرہ یوسی کیا گیا تھا کہ بچوں کو سلام کر آگا میں نے آپ کو بتایا اپنی گلی کے آمنے سامنے دائیں بائیں کے مسائقوں جو آپ کے واقف ہیں ان کے بچوں کو پیار سلام کریں لیکھ دوسری گلی میں جاکا نہ کریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جانتے تھے یہ اللہ کے محبوب ہیں اور لوگ کتنی تمنایں رکھتے تھے اللہ اللہ سب سب بچوں کو ان کی بائیں پانی کا ڈول دے دیتی تھی اور کہتی تھی جاؤ امام الانبیاء علیہ السلام سے ارز کا حضور اپنا ہاتھ اس میں ڈبو دے سردی ہوتی گرمی ہوتی اور یخ بستہ پانی ہوتا ٹھٹا یخ پانی ہوتا ارز کا تھی حضور کرم فرمائے پانی میں آن ڈال دیتا ہم اس میں ٹھنڈے پانی میں آن ڈال دیتے وہ پانی بیماروں کو پلاتے شفاہ ہو جائے وہ وقت بڑا اچھا تھا بڑا پیار والا وقت تھا ہاں یہاں ہی بڑا پیار والا وقت تھا بہت پیار والا وقت تھا آج سے تقریباً چالیس سال پہلے یا پینتی سال پہلے یا تیس سال بہت اچھا وقت تھا مجھلوں کے بعد بچے کھڑے ہوتے تھے دم کرتے تھے لوگ کی دم کھڑاتے تھے پانی اب کیوں بھی کھڑے ہوتے اب کیوں نہیں ہوتے اس لیے میں ہوتے کہ ماں و بہنوں کو پتن لائے گیا مثل بم لوگ مار دیتے جو دم کے خلاف تھے پاکستان کے خلاف تھے انہیں مثل بم مارنے شروع کر دیے لوگوں نے بچے نہیں مجھلے جانا اب دم کرانے وقت سے سال روک گیا ہے اب بچے دم نہیں کر دیتے ایک میں نے فیملی دیکھی وہ دادا صاحب جاتی تھی اور دادا صاحب جا کے غریبوں کھانا کھلاتے تھے مسرکندے چلے جاتے تھے اور ساری رات کھانا کھلاتے جاتے تھے جس دن وہ بم مارا گیا انہیں جانا چھو گی جانا چھو گی وہ بم مارتے ہو گی یہ ایک طریقہ ہے واردہ جس میں مخلوق کو پریشان کیا جائے حالانکہ یہ وہ مقامات اور آستانی جہاں بجمالسوں کو پناہ ملتی ہے جتنے بدماش نیک ہوئے ہیں وہ اولیاء کے پاس آ کر نیک ہوئے ہیں جنہیں بدماش نیک ہوئے ہیں اولیاء اللہ پیار کرتے ہیں آتے پرست اولیاء نے مسلمان کی ہے بت پرست اولیاء نے مسلمان کی ہے کیوں کہ نبی اللہ علیہ السلام کی پیروکار ہوتے ہیں ہم نے کتنے مسلمان ہم تو جھڑک دیتے ہیں چالہ یہ ہم نے سیکھا مدرسے سے ملتالی بھی صحیح نہیں ہے یہ عملی تو اس کو لانا ہے کریم اگر وہ آدمی اچھا اچھا نہیں ہے برا ہے تو اس سے پیار کرنا ہے وہ صحیح ہوگا ہے اچھا تو اچھا ہے تو برا اچھا کیسے ہوگا ڈاکٹر کے پاس بیمار آتا ہے کہ تندس آتا ہے تو مولی صاحب کے بھائی بیماری آئیں گے تندس کامی آئیں گے سارے بیمار آئیں گے اگر ڈاکٹر کوئی چل تفاہدہ کیوں بیمار ہوا ہے یہ بھی کم ان کے اچھی لگتے ہیں پھر تو تو اسی ڈاکٹر بنائے ہیں تاکہ تو بیمار کو دیکھ محبت کر اتنا پیار کر کہ تیرے پیاس آدھا صحیح ہو جائے گی تو اولیٰ اللہ جو تھے اللہ والے جو تھے ان کو رسولِ باق سلسل کا فیض تھا وہ فیض لینے والے تھے وصول کرتے تھے ہم نلیک ہو گئے ہیں ہم وہ فیض نہیں لینا چاہتی اس لئے ہم سخت ہو گئے قرخت ہو گئے پیار ہے پیار ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسلام سے صحیح پیار کریں درم ہو جائے کیوں اسلام والے اللہ حرماتا ہے کہ اگر آپ سخت دن ہوتے تُن خو ہوتے تُن نزال ہوتے لَن فَدُّ بِالْحَوْلِق تو لوگ آپ سے پیچھت جاتے ہیں آپ کی گرد لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن لوگ تو آپ کے پاس خوش ہوتے تھے ایک ماہ ایک مہینے کا راستہ ہوتا تھا تو دن میں روپ پڑ جاتا تھا تو اس کا کہ میں امام الانبیاء کے پاس آ رہا ہوں جب آپ کے پاس آتا تھا تو آپ کی قلبوں پر جاتا تھا کتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبت فرماتے ہیں اوہ اوہ ماہ نے کیا پیار کرنا ہے اور باپ نے کیا پیار کرنا ہے جتنا نبی صلصل پیار کرتے ہیں ایک دن آپ کچھ تقصیل فرمالے تو آپ نے کپڑا ایسے کر کے رکھا ہوگا تھا تو ایک بندے در کھڑا تھا اس سے کپڑا کھینچا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی تعا فرمائیں اس کو عداب نہیں آتے تھے یا علیہ وسلمان جد ہوگا ابھی اس کو عداب اور صلی کا طریقہ نہیں آتا ہوگا جب اس سے کپڑا کھینچا تو آپ کی گھڑا شیئر پر کپڑے سے ایسے کر دیں آپ نے کچھ نہیں کہا کسی صحابی کو بھی نہیں فرمائے اس کو مارو یا تو پیر صاحب کو اچھی بولیں تو مریض مارنا شروع کر دیں عالم اتین سے کہیں گے تو مختدی مارنا شروع کر دیں باپ سے کہیں گے تو بیٹے مارنا شروع کر دیں اور امام علمی علیہ السلام رگڑ سے آپ کی کردن کو نشان پڑ گیا لیکن نہ آپ نے کچھ کہا نہ صحابو کہنے دیں کیوں آپ تو پیار کرنے آئے حضرت زید نشان رضی اللہ عنہ یہ یہودیوں کی بہت بڑے حبر تھے عالم تھے اسے توراسی پڑی توراسی میں تھا لکھا ہوا کہ جو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت والے ہیں بڑے اخلاق والے ہیں بڑے شرکت والے ہیں لوگوں پر خیرات کرتے ہیں ان کا اخلاق بہت اچھا ہے غریبوں کی مدد کرتے ہیں بیماؤں کی مدد کرتے ہیں بے آسرہ کو آسرہ دیتے ہیں یتیبوں کو پالتے ہیں اچھا اس سے ساری چیزیں جو تورات میں پڑی تھی نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس آپ کو دیکھ کر اس کو ہر بار نظر آ گئی لیکن دو باتیں ایسی تھی جو اس کو نظر نہیں آ رہی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک یہ تھی کہ اگر ان سے کوئی سختی کرے تو وہ نرمی میں جواب دیں اگر کوئی بدخلکی کرے تو محبت سے اس کو پیار کریں خلکے محمدی پیش کریں جو جو کوئی سختی کرتے ہیں تو تو نرم ہوتے جائیں اب یہ چیز تو پریکٹس سے ہونی تھی اسے دیکھا بولتے اچھا ہے کلام اچھا ہے پیار اچھا ہے سخت اچھا ہے چیز اچھی ہے لیکن یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ سختی کریں تو ملنے کیسے تک اتنے میں اتنے میں کچھ لوگ آئے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے محتاج ہیں ماری مدد فرمائے تو آپ نے جناب علی کرمان وجہ کو اسباب دی ہوئے تھے لوگوں تقسیم کرنے کے لئے آپ نے دیکھا ان کی طرح ارض کرتے ہیں میں نے سب کوئی تقسیم کر دی ہے سب میں بانٹ دی ہے کوئی چیز نے رنی نہیں دی اناج وناج سب تقسیم کر دی ہے وہ جو زیاد تھے نا زیاد محسان رضی اللہ علیہ وسلم یوندیوں کے عالم جو حبر تھے کہنے جناب کچھ اگر حکم فرمائے تو میں پیش کرتا میں کیا پیش کرتے کہیں سونا لے لے آپ ان کو دے دیں اور آپ مجھے مہینے کے بعد دے دیں مہینے کے بعد آگئے اب دو تین دن پہلے وہ آگیا ہے مہینے سے پہلے آگیا ہے کہنے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا سونا واپس کیجئے وہ بھی دو تین دن ہے والے کے نہیں میں جانتا ہوں بھاشمیوں کو جب یہ چیز لے لیتے ہیں تو واپس کرنے کا نام نہیں لیتے میں نے بڑا دیکھا آشمیوں کو یہ چیز ہڑپ کر جاتے ہیں جناب فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کو ڈاٹا اور سرس راکھیں نگال کر اس کو یعنی دمکایا تو نبی کریم فرمایتی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہو نا کہ ان کا مان واپس کرو حالت تین دن پہلے ہوا آئے تھے آپ نے فرما اچھا ایسے کہ عمر کان میں میری بات سنو کان میں بات سنو فرمایتی 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 اس کا جتنا سونے اس کو لٹا دو وہ چلے گئے اور سونے لٹا دیا اور بیس درم اس کو زیادہ دیئے وہ کہاں نے یہ کیا ہے کہنا میں نے تمہیں ڈرائی دمکایا تیرا خون خوش کیا تو میری آقا پاک نے مجھے جرمانہ ڈالا تمہیں ڈرائی اس کو دیا یہ مجھے جرمانہ ڈالا گیا ہے تجھے ڈرانے اور دمکانے کا یہ میں نے تمہیں اپنی طرف سے دیا مجھے حکم ہوا ہے اب وہ سارے مال سونا پیسے دے کر آ گیا عز کیا یا نبی اللہ میں نے تراشی پڑھی تھی اس میں یہ لکھاوا تھا کہ ان سے قخت بولو وہ نرم بولتے ہیں بد خلقی کرو تو خلق کا نظارہ کرتے ہیں یہ مجھے اعصاب نظر نہیں آ رہے تھے تو میں نے ان بخصد کے لیے ایسا کیا کہ میں آپ سے درست بولا ہوں لیکن آپ نے وہ ہی کچھ کر کے دکھا جو ترات میں لکھا رہا تو آپ اتنے پیارے نبی ہیں تو اے اللہ کے مہ مجھے اپنے دین میں داخل فرما یہودیوں کا عالم اور آپ کی مخبت کا نتیزہ کیا نکلا ہے کہ وہ مسلمان ہو جی ہیں میں مسلمانوں کا خادم میں بندے بگا رہا ہوں یہ نہیں کیا کام کی ہے میری رویہ نے معاشرے میں خوبی پیدا نہیں کی معاشرے میں نقص پیدا کرتی ہے اس لیے میں میرے دوستوں کو سوگو اگر آپ عمر سیدھا ہیں اپنے پوتوں نمازوں تمام بیٹوں کے بیٹوں تمام بیٹوں کے پر ایک جسر ہویا اگر آپ چچا لگتے ہیں تو جو رویہ اپنی سالی کے بیٹوں سے رکھتے ہیں وہی رویہ اپنی بہن کے بیٹوں سے رکھتے ہیں مجھے خاتون ملی کیونکہ عورتیں بیمی آتی رہتی ہیں اور کئی باتیں گھر کی بتا دیتی ہیں میں کہتا ہے بی بی گھر کی بات میں بتاؤ مسئلہ بتاؤ ایک عورت کہتی ہے بابی جا آپ کو بار میں سناو جب میں تویز رہنے ہیں تویز مجھے دے دینا میں تویز میں دے دوں گا لیکن بات کیا تم سنے کہ میں دیکھو میرا بڑا بیٹا جو ہے جب میری بیٹی آئی گا تو کہتا ہے باروں کا لگیا نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنا جب میری بیٹے کی بچے آئے کہنا کی کھا پائی ہے بیٹی کے بیٹی کے پیاروں سے بیٹی کے بچوں سے یہ سلوک اور بائی کے بچوں یہ سلوک سالی کے بیٹے آگے کہنا ماشاءاللہ بڑی رنگ لگی ہے سالی کے بیٹے آئے تو رنگ لگی ہوئی ہے اور بائی کے بیٹے آئے تو کہا کیا کھپڑا علی دنے کہا ہمارے دار میں تو یہ ہوتا ہے میں بہن یہ آپ کا اپنا کو سنوڑتا ہے کہا میرا کیا کو سنوڑتا ہے میں نے تربیہ صحیح نہیں کی تربیہ صحیح نہیں کی کہتا ہے جی میرا شہر بڑا ظالم ہے کہتے ہیں نا یہ وہ ظالم نہیں ہے وہ ظالم نہیں ہے اس کی ماں صحیح نہیں تھی اس کی ماں صحیح نہیں تھی اگر ماں صحیح ہوتی تو بچہ صحیح ہوتا ہے تو اپنی بیو سشا سنوڑ کرتا ہے اب آگے کیا ہوگا اب اس نے دیکھا کہ یہ میرا شہر بھی سے ظلم کرتا ہے اس نے اپنے بیٹے کو سکھا دیا میں پتر انتو ہوتی آ رکھی میں نبڑا کی طریق بڑی نہ تکو کام خراب ہو گیا تو ہمارے گھروں کے اندر بھی تعلیم و تربیت کا فقدان ہے چاہے چچا کا بیٹا ہے بھائی کا بیٹا ہے پوپی کا بیٹا ہے سب کو بچے سمینا چاہیے حضور پاک سے سنوڑ آپ تو ٹھلے بانی کے ڈول میں پانی کیا ڈال دیتے تھے پھر کیا کرتے تھے وَحْوَا سُبْحَانِ اللَّهِ سُبْحَانِ اللَّهِ سَدْکِ جائیں بچے لائم میں کھڑے جاتے تھے سب کو ایسے کرتے تھے سب بچوں کرتے تھے اب مجھے بتائیں جب بچوں کو پیار کریں گے تو بچے آئیں گے کی جائیں گے آئیں گے وہ تو عباد کرنے آتے دین دین کو پھیلانے آئے تھے کمزور کرنے تو نہیں آئے تھے دین تو ان کا تھا کون سا دین تھا اسلام مجھے دین اسلام سے آئے وہ تو یہ دین پھیلانے آئے تھے تو وہ تو تبھی پھیل سکتا تھا مجھے دینaa اللہ 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 پیاری نبی مہترم صلی اللہ علیہ وآلہ صحابی مبارکہ وسلم نے بیویوں سے پیار کیا بیٹیوں سے پیار کیا نماسوں سے پیار کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ قوان خدای قسم آپ سبحان اللہ صدقے جائیں آپ کے جب کسی کیا لڑکی پیدا ہوتی تو آپ اس کے پاس انہیں جاتے فرماتے ہیں اس کو دفنانا تو نہیں زندہ کی پالنا ہے اگر وہ کہتے ہیں میرے اس کو پالنا نہیں ہے فرماتے ہیں مجھے تو میں اس کو پال دوں دفنانا نہیں اس کو پھر فرماتے ہیں جس کو اللہ باقی نے تین بیٹیاں دی ہے اور تین بیٹیاں والا اپنی بیٹیوں کو دین سکھائے اسلام سکھائے اخلاق سکھائے اس کے زندگی کو ایک لائم پر نقش قدم پر بین فاطمہ کے لے آئے اسلام پر لے آئے یہ تین بیٹیاں اپنے امامات کی کلشفات کریں کتنا معاشر کے لئے حسن پیدا کر دییا کیا خدا ایک قسم عورتیں بھی کمال تھیں عورتیں بھی کمال تھیں ان کی بھی تعلیم تربیت ہوتی تھی ہمارے تو ہوتی نہیں ہم مسئلہ میں آنے نہیں دیتے ان کو میں جنرل بات کر رہا ہوں جنرل ہماری مسئلہ میں عورتوں کے لئے جگہ ہی نہیں بناتے لوگ جنرل بات ہے سارے اکثر مجھے دیکھو عورتوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی تو پھر وہ کہاں جائیں گی پھر وہاں چلی جائیں گی جہاں آپ کو کافر مشتر کہانے والے تقریبیں کرتے ہیں پھر کہیں گے یا ہماری بیٹی بی بی خراب ہو گئی ہے یہ تو ہمیں کافر کہہ رہی ہے تو اپنا قصور نہیں دیکھتے کہ ہم نے مسئل کے اندر عورتوں کے جگہ نہیں بنائی انہوں کا بھی دل کرتا ہے درس سننے کو عورتوں کے لئے بھی احتمام کرنا چاہیے عورت سید اولاد سید ہوگی عورت دیندار ہے تو اولاد بھی دیندار ہوگی اببائی تو باہر رہتے ہیں سارا جن بندی میں کارخانے میں دکان میں ورکشاہ بھی آٹو میں دکان میں آفس میں سارے انہیں تو ماں گھر میں رہتی ہیں جب اس کی تربیہ صحیح ہوگی تو بچے بھی تربیہ صحیح کریں لیکن اس کی بھی تربیہ خراب ہو رہی ہے کیونکہ اب گھروں میں تباہی آگئی ہے فیس بکیں آگئی ہیں اور یوٹیوبیں چل رہی ہیں انٹرنیٹ چل رہی ہیں اور اللہ کی طرح یہود و حلول نے ریکھا مسلمان کیسے تباہ سکتا ہے تو وہ شیطان کا معامل بن گیا شیطانی طریقے راز کر دیئے اور مجھے ایک اچھا بنا مولوی صاحب میں تو مولوی صاحب ہی کہوں گا ایک انداری شرک کیا تھا انداری مولوی صاحب ہی کہتے ہیں مسجد کے مولوی صاحب خاص نہیں ہوتا مولوی صاحب وہ تو ایسے مولوی صاحب ہوتے ہیں مولوی صاحب مولوی صاحب جرد رو جائے یہ جو نہیں جانتا ہوتا ہی کہے گا نا تجھے جانتا ہے وہ کہا جی صاحبت رو جائے تو وہ نوجوان ایک مولوی صاحب تھے مسجد کے خطیب نہیں تھے وہ نہ امام تھے ویسے مجھے ملے میں یوٹیوب کے خلاف کچھ بات کر رہا تھا تو بات مجھے مجھے کہنے تھا سرکار یوٹیوب والے لوک بہہدین نا بہہدین ایک گھنٹا گھنٹا ہی ناگ جانا ہے آپ میرے سوچیں اس کو کیسے پتہ گھنٹا ناگ جانا ہے اس کے میں خود وہ دیکھتا ہوگا اسے ہونڈے نے بات کینا کہنے ہی بابا جی یوٹیوب ایسی بیماری ہے بندہ آگے دیکھے تو کیاڑا گڑا ناگ جانا ہے لوگ کی کیاڑا گڑا در گزار دونے خود ہی ویہدہ دونے یقینی بات ہے یہ جو یوٹیوب ہے اس میں خوفناک کان ہوگا ہے تب ہی تو ہونڈے باہد بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں میں بیٹھے ہوئے سے ہسی جا رہے ہیں پدے کی گری جا رہے ہیں باہد گلی کے فٹبال میں بیٹھے ہوئے ہیں ماں اندر ہیں مناگار ہیں کنٹرول نہیں رہا یہودی اور عیسائی کامیاب ہوگی اب ہم شروع سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں اور بچے بچیاں چار پانچ سنگوں کے ہوتے ہیں بچی کو کمیز کے بغیر بازو کے بغیر کمیز بناتے ہیں یہودی یہ کرتا ہے یہودی نے یہ کرا لیا یہودی نے ہماری بچیوں کے بازو اترا دیئے سینے نگے کروا دیئے ڈپٹے کی اتار دیئے اور بڑے بڑے لکھے لوگ بڑے سینے سے لوگ دیاندار لوگ بڑے بڑے جناب علی آجی صاحب بڑے بڑے جناب علی بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کی بڑیاں جو ہیں نگے سیر اور ان کے بچیوں کے بازو نگے اور یہ کیا ہو رہا ہے یہودی کی سالش اس کے ذریعے فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے معاشر کو تباہ کر رہی تو میرے دوستوں اگر میں اور آپ نے دھیان نہ کیا آنے والے مقبر خطرناک بہت خطرناک اب تو اور خطرناک ہو رہا ہے کتنا خطرناک ہو رہا ہے کہ کیا بتا ہے آپ کو کیا نہ بتا ہے دل دکھتا ہے خدا کی قسم میں ایک بڑے بہت بڑا تاجر تھا مجھے کہنے لگا جی آپ نے مہارے میں فیلی ملاد کرنی دیان کرنے میں ٹھیک میں گیا تو ایسی کر کے سٹیپ بنی ہوئی ہے تو وہ جتا دروازہ دور ہے وہاں درمیان میں کنات لگائی ہوئی ہے ادھر عورتی ادھر مرد اسٹیج والے سارے ادھر بھی دیکھتے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں بوستی لوگ بیٹھے ہوئے اسٹیج پر بوستی بوستی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں بوستی کیوں کہہ رہا ہوں جب میں آکے بیٹھا میں نے خوبی اوڑا ترجیل بوڑیاں سامنے میں بیٹھے ہیں میں نے کہا میں اسے میں سنا رہا ہوں میں اسے اپنی کو بات ہی سنا رہا ہوں میں آپ کو حالات سنا رہا ہوں میں نے کہا یہ اس بیٹھر کے منعقد کرنے والے کون ہے میں دروازہ میں یہ جو عورتیں بیٹھے ہیں یہ ان سٹیج بارے میں کیا پھپیاں لگتی ہیں ماسیاں لگتی ہیں بہنیں لگتی ہیں بیٹھے لگتی ہیں یہ کچھ ہی لگتی ہیں میں ان کو کیوں دکھا رہے ہوئے ہیں ان کے پردہ کروئے کیا کہہ درمیان میں پردہ ہے میں تو یہ سٹیج بارے جو ہیں میں اگر تم نے تقریر کرانی ہے تو پر پردہ کروئے گا کہتے ہیں کونے نہیں کہتے ہیں کونے کیوں جو نے کیونکی موجہ لگی ہوئے یہ بتا نہیں کیا مسئلہ ہے بہت مقصام نہیں جارے ہیں حضرت صاحب بہت مقصام میں جارے ہیں معاشرہ تباہ رہا ہے تباہ رہا ہے اچھا اس کو میں نے یہ سمجھا دی بات تو اس سے پہلے کہ اس کی ٹاک کیا ہے کہنا سرکار سارے مہاں باپ لاغ دے ہو سارے سارے والد دے برابر ہو ہمیشہ تُس سی سارے میں فلی ملاد کا جانے ہوئے جس نے میں نوٹ سے دیتا ہے آئیتہ کو ملے ہی نہیں آئیتہ تک نہیں ملا ایک دفعہ کی بزر سے میں نے دیکھا بیٹھا ہوا تھا یہ تمہارا حال ہے جتنا ہم نے اپنے معاشرے خود خراب کیا ہے غیر میں کیا خراب کرنا اور جتنی طاقت امیر کے پاس ہے معاشرہ سوالی غریب پاس تو طاقت نہیں ہے اور جتنا زور امیر کے پاس بگاڑنے کا ہے غریب کے اوزم بگاڑنے کا نہیں ہے امیر چاہے تو معاشرہ سمر سکتا ہے امیر چاہے تو معاشرہ بگاڑ سکتا ہے اب جن کو نے طاقت تفیق دی ہے اس کو عام ہے کہ وہ اپنے گھر سے چلے اپنے گھر کی بچیوں کو پردے کر آئے اپنے بھائی بینوں کی بچیوں کو پردے کر آئے ان کو سمجھا رہے ہیں بیلا پردے کے بغیر نہیں آنا کوشش کر رہی ہے تو سکھانے سے ہوتا ہے اب جس نے سکھانا اس کو ہوتا آتا نہیں اب ڈیوٹی کس کی ہے جو یہاں بیٹھتے ہیں جنبروں پر بیٹھتے ہیں ان کی ڈیوٹی ان کی ڈیوٹی اب ان کے اندر بھی کالی بیڑے داخل ہو گئی ہیں جنبر نے دین سمجھانا ہے تھا ان کے اندر کالی بیڑے داخل ہو گئی ہیں یا وہ مرضی ہیں یا وہ ہندو ہیں یا وہ دیری ہیں یا وہ مرضی ہیں یا بیدین لوگ ہیں انہیں جبے پہل لیے اور ڈاڑییں رکھ لی اور ٹوپیاں پگڑییں باندھ لی اور عورتوں سے مانکتا ہے دیکھو فیس بک پر کیا ہے لیکن کہتے ہیں وہ پیر سائے میں وہ پیر نہیں ہے وہ بدماش ہے وہ بدماش سے گھنڈوں نے دیکھا کہ ہم پر تو کوئی اعتبار نہیں کہا جو پیر بن جاؤ پیر بن کے تو انہوں نے یہ بدماشی شروع کر دی مجھے ایک بہت بڑی گدی کے پیر سائے ملے اور کہنے لگے آپ کو یہ بات سناوں کہنے لگے فلاں کے گھر پیر گیا دماد بن کے نکلے ہوا سے یہ کون تھے بدماش پیر یہ وہ لوگ تھے جو ڈاکو تھے اور پیر بن گئے یہ وہ لوگ تھے جو مرضائی تھے اور پیر بن کے روپ آگئے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مشرق اور کافر ہیں اور پیر کے روپے آگئے یہ وہ لوگ ہیں جو بیدین اور پیر کے روپے آگئے ہیں انہوں نے اس معاشر کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہوئے اور نام ان کا لگتا ہے جو پیر ہیں آتا ہے جیلی پیر اور جیلی پیر نہیں ہے وہ تو بدماش ہے وہ گھنڈ ہے کوئی وہ ڈاکور زانی شرابی تھا اس نے کہا کہ میرا لوگ اعتبار نہیں کرتے جو جببہ پہنے ساتھ کوئی اعتبار کرے گا میرا کام چل جائے گا کام چلانے کے لیے ایسا کیا ہوئے دیندار تو ایسا نہیں کہہ سکتا احمد چلے ہوئے منکیانہ بغالی فنانا کی کیا کر رہی دنیا اللہ کو چھوڑ دیا ہوئے لوگوں نے اللہ پر یقین ہی کوئی نہیں ہے یہی کہیں گے میرا کسے لزر باندھیا ہے میری جو تھی نا نند اس نے تویید کرا دیئے میری سانس بھاگی رہتی ہے تویید کرنے والوں کے پاس تو تم کیا کرتی ہو تم کیا کرتی ہو تم بھی تو وہی کچھ کر رہی ہے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اب میری بات سنے گوھر سے ایک بند ہے کہتا ہے جی فلاں نے میرا رزق باندھیا ہے اچھا میں کہتا ہوں یار تیری تو کمال شان ہے تو نے کہا فلاں نے میرا رزق باندھیا تم تو اس کو اللہ سے طاقتور سمجھتو یار تم اللہ کو چھوڑ نہیں سمجھتا اس کو طاقتور سمجھتا ہے اس سے تیر رزق باندھیا قرآن پا کیا کہتا ہے سورت اشورہ پچیسوہ پارہ آیت مبارک نمبر ہے ستائیس اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادْهِ اگر میں تمام بندوں کے رزق کو وسیع کر دوں لَبَغَوْ فِلَرْدِ زمین میں بغاوت ہو جائے تو پھر یہ اللہ تو نے کیا کیا ہے وَلَاكِ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاء میں نے اندازے سے رزق کو تارا ہوئے کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتا ہوں یا پس تو رزق کا لیمیشہ یا قدر جس کا رزق چاہتا ہوں کوش حادہ کا رزق جس کا چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں میں کرتا ہوں اور جب کسی کا رزق تنگ ہو جاتا تھا تو صحابہ کرام آپ کی پاس آتے تھے رزق تنگ ہو گیا نا آپ کی پاس آتے یا رسول اللہ سے سو رزق تنگ ہو گیا ہے دکان چلنی رہی کاروبار بند ہو گیا ہے کرزہ چل گیا ہے بڑا پریشان آپ پہتے ہیں کیا فرماتے ہیں نمبر ای نماز پر جگھانا پڑا کر نمبر دو حرام کام نہیں کرنا نمبر تین لا حول ولا قوة اللہ باللہ کا ورد کر نمبر چار جب اپنے گھر جا گھر باروں کو سلام کر مجھے سلام کر کلولہ سہی پر تیرے قرضی صاحب اتر جائے اب وہ ایسے ہی کرتا قرضی ختم ہو جائے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ لہو یہ ایک نئی بات میں آپ کو سننے لے وہ حضرت سننہ معاذ بن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے لادلے پیارے صحابی تھے وہ خوش نصیم صحابی تھے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری کی پیچھے بٹھا لیتے اور ان کا ہاتھ بکر لیتے تھے فرماتے تھے معاذ مجھے تجھ سے پیار ہے آپ عرض کرتے ہیں مجھے بھی آپ سے پیار ہے کیا محبت ہوگی یہ معاذ اب مسائل کے طور پر آپ گیٹھے ہوئے نہ سارے ہمیں دیکھ رہو ایک بندہ نہیں ہے مجھے اس کے در کا بھی پتہ نہیں ہے کیونکہ گھجا مالا بہت وسیل آتا ہے وہ پتہ تو شاہد میں بھی چلا جاتا سندہ کرنے کے لیے دو بندے نہیں ہیں باقی تقریبہ نہیں ہیں اچھا عام سکار صلی اللہ علیہ وسلم جو میں خطبہ فرمارے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک بندہ نہیں ہے ایک بندہ نہیں ہے خیر نماز پڑھا لی جماعت کا لی خطبہ ہو گیا سب مکمل ہو گیا اور آپ مجھے صرف سے نکلے اور اسی کے گھر جانے لگے جو جمعہ میں نہیں تھا معاز بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں نہیں تھے اس کے دھرکی طرح چل پڑے آگے سے وہ حریف السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم معاز آج تو جنہ میں نظر نہیں آیا میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک یہودی کا ایک عقیہ سونا دینا تھا وہ رسلے مجھے مل پڑا قرض لیا باتا میں مجھے کہا لاؤ قرضہ واپس کرو میں نے کہا یار دے دوں گا جمعہ تو پڑھا ہوں کہتا نہیں نہیں جمعہ بعد دن پڑھنا پہلے پیسے لاؤ کہتا میں نے اس کی بڑی منس سمائد کی اللہ کے بندے دے دوں گا جمعہ تو مجھے نہیں نہیں پہلے پیسے دور میں میرے حق دو قرض دونے لیا گا کہتا عزقی حضور میرے مابر سب کے قربان جائے اس نے مجھے اسی کھتے میں لال کے میری جماعتی ضائع کر آگی تو میں رہ گئے اچھا آنکھ میں کوئی سختی نہیں کی کوئی سختی نہیں کی درستی کا مظہر نہیں کیا حضی فرمایے میں تم ایک طریقہ بتاتا ہوں ایک ایسی بات بتاتا ہوں حضور کیا میری مابر کو بان جائے آپ فرمایے ایسے کہا رہا کر سورت آن عمران کی آیت مبارک نمبر چھبیس اور ستائیس کی تلاوت کہا رہا کر اس کے بعد کہا گا یا رحمان الدنیا یا رحیم الدنیا اعتمال قصیرہ انتا ربی انتا خالق انتا انتا رازق یا ربی یہ دعا کر رہا کر ناڈی تو اللہ تعالیٰ اگر اوہد پہاہر سبیل پہاہر کیا برادر کرسو اگر ترہا اتار دیس یہ بتایا اسے یہ نہیں کہا میرا رزقوں نہیں بند چڑھا ہی تو میرا روٹی بند ہو گئی تو قضا چڑھ گئی یہ پتہ نہیں معاشرے میں برداشوں نے کیا کر دی ہے بیٹھے ہوئے سرکوں پہ اور کیا برے حال ہیں وہ لوگ چلے ہوئے ہیں رزق بند دیا رزق بند دیا اللہ کہاں ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم آپ جا رہے تھے تو ایک آدمی بکریاں چلا رہا تھے نوجوان لڑکا تھا اب اسے کہتے ہیں یار ایک بکری دے دو نا کہتے ہیں میری نہیں ہیں بکریاں مالک کرکھوالوں میں اس کی بکریاں اور کہتے ہیں وہ کون دیکھتا ہے فرماتے ہیں میں نے امتحان لینے کے لیے کہاں وہ کون سا دیکھ رہا ہے کہ این اللہ این اللہ این اللہ این اللہ کہنا کہ وہ نہیں دیکھتا تو اللہ کدھر ہے اللہ کدھر ہے یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا تو آن چپ کر گئے چلے گئے پھر آپ نے پتا کیا کہ یہ بکریاں اس کی ہیں اس مالک کو ملے کہ لے یار وہ تمہارا ایک چواہ ہے کہنا ہاں تو وہ بکریں بیچنی ہیں کہنا بیچنی ہیں کہنا نے کہا پھر کتنا پیسے لیں گا تم نے جتنے پیسے مانگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اُمان اُتنے پیسے دے دی اس کو فرمایا وہ جو چروہ ہے وہ بھی دے دو ساتھی وہ بھی رفا دی کرے گا کہنا اس کے پیسے دیں تو وہ بھی لے لو تم تو چروہ ہے کی پیسے دیئے بکریں پیسے دیئے پیپر کر کے بکریں نے لی پھر آپ اس کے پاس آئے کہنا نے کہا بھئی تو بہت اچھا آدمی ہے دیانہ دار آدمی میرے دل خوش ہو گیا میں نے تجھے بھی خرید لیا ہے اور تیری بکریں بھی خرید لیا ہے اب یہ بکریں میری ہیں تو چلواہا بیرا ہے اب میرے حکوم سے چلنا ہے کہنا سر ہم نے کام ہی کرنا ہے پہلے اس کی تھی نوکری کرنے تھے اب آپ کی نوکری کرنے ہیں فہمہ نہیں اب نظام بدل گیا ہے اب نظام بدل گیا ہے میں نے سب کچھ خرید لیا ہے تو بھی ازاد بکری بھی ترہ مال یہ ہے اسلام کی محبت یہ سکھاتے ہیں وہ ہم اٹھے مہارتے رزق بانتا ہے میری پرجائیلے رزق بانتا ہے میری ناندرے رزق بانتا ہے میرا پرابد معاش ہے اور روزی کو کالے ماں سٹیوں دینے انہیں کتا سٹیوں دیں انہیں کالی مرگے سٹیوں دیں سری میرے کارگے سٹیوں دیں کیا بدماشیاں لو کر رہے ہیں سری پھینک دو چوک میں جا کے یہ تو کھانے والی چیز ہے تو انسان کو دونا یہ تو پھینکنے والی چیز نہیں ہوں بکرہ لال ہے سری بھی لال ہے پائے بھی لال ہے کسی غریب مطاز کو دے گا وہ پکا کے کھائے وہ مو سے دعا نگر اس کے پیٹ کی انترین دعا دے گی یا اللہ اس پر احمقا جسے آج ہم یہ پیٹ پر کر کھانا دی ہے یہ ہے اسلام اس اسلام کو پھیلانے کے لیے ملت نہیں پڑے آپ اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ اور آپ نے ٹائم دیا ہے یہ ہے سورة توبہ شریف اس کی آیت ہے ایک سو بائیس نمبر اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَ الْمُمِنُونَا وَالْفَلَوْا لَا نَفْرَ مِنْكُلِ فِرْقَةٍ مِنُمْ تَعْفَةٌ لِيْتَفَقْهُ اور ان میں ایک جماعت ایسی ہو جو دین کی سمجھ رکھے دین کو سیکھیں دین کی سمجھ رکھیں اور لِيْتَفَقْهُ فِي الدِّين وَلِيُنْزَرُ قَوْمِ اِذَا عَرَجَوْا إِلَيْهِمْ اور جب سیکھ کر گھر جائیں تو گھر والوں کو سکھا کیوں لالب یحضروں تاکہ وہ بھی دوزر کی آگ سے بچ جائیں جتنے ہم لو بیٹھے ہوئے جو کچھ سنا ہے خاص طور پر یہ آخری چپٹر جو ہے کہ کسے رزق باندھی ہے یہ ان کو سمجھانے پوچھ کرے عورتوں کو کہ رزق کوئی نہیں باندھتا یہ اس کی طرف سے ہے کسی کو کم ہے کسی کو یہ جو اکاونٹ کا کاروبار اکاونٹ ہوتا ہے یہ MBS نے کیا ہوتا ہے سابقہ اس نے M.A کیا ہوتا ہے اور جو دکانے والا ہے وہ عرجماتے فعل ہے جس کی دکانے والا عرجماتے فعل ہیں انڈر اینڈر میڈل ہیں میڈل بھی پاس نہیں ہے اببا جی کی وراسطرز کا بینی تھی بڑا وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا کاروبار ہے وہ میڈل کلاس ڈبل اے میں اس کی مہینے کے بعد پچاز آر تنہا یہ رزعانہ پچاز آر منافع کماتا ہے رزعانہ پچاز آر تو اس کا رزع کی سر بانتی ہے اسے ڈبل اے میں کیا ہوئے نہیں وہ تقسیم خدا بندی ہے رزق وہ دیتا ہے واللہ خیر و رازقی رازق وہ ہے وہ اندے سانپوں کو بھی دیتا ہے تو میرے پہلے دوستوں بزرگوں یہ جو باتیں آپ نے سنی ہے اس کو پیاروں محمد سے بیوی کو سنائے اور پھر اگلے مہینے دوسرے جمعے کیلئے تیاری کریں رزعانہ باز کریں رزعانہ سنجھائیں